آج ویو 360 میں طالبان کا امریکہ سے جاری امنوزاکرات کے باوجود ایک نئے آپریشن کا اعلان گورنر پنجاب کی امریکہ میں پاکستانیوں سے صاف پانی کی فراہمی میں تعاون کی اپیل چھ سات سال کی عمر میں سٹریٹ پر آیا تھا پہلے تو بہت دل برداشتا تھا دلدی رو جاتا تھا اور سٹریٹ چیلٹرن کی عالمی دن پر آپ کو ملوائیں گے کچھ باہمت بچوں سے جو حالات سے لڑکے اپنے راستے خود بنا رہے ہیں ویسو فر امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 میں ہوں اصدرہ خالد اس ہفتے افغانستان میں ایک بم حملے میں ہلاک ہونے والے تین امریکی فوجیوں کی باقیات امریکہ پہنچ گئی ہیں یہ فوجی اس وقت ہلاک ہوئے تھے جب ان کی گاڑی بگرام ایر بیس کے باہر سڑک کنارے لگے ایک بم سے ٹکرا گئی تھی طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی ان ہلاکتوں سے اس سال اب تک افغانستان میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی کل تعداد ساتھ ہو گئی ہے دوسری جانب طالبان نے آج افغانستان میں امریکی نیٹو اور افغان حکومت کی تنصیبات اور اہلکاروں پر حملوں کی نئی مہم کا اعلان کیا ہے اس اعلان میں جنگ جوہوں کو پوری طاقت سے حملے جاری رکھنے کا پیغام دیا گیا ہے افغانستان میں لڑائی کی اس تازہ مہم کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کے طالبان سے مذاکرات سمیت افغان امن کے لیے کوششوں میں تیزی آ رہی ہے دوسری طرف طالبان کے ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اکوام متحدہ نے اس کے کئی رہنماؤں پر لگی پابندیاں آرزی طور پر ہٹا دی ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات ہم لیں گے وائس آف امریکہ کے سینر جورنلسٹ آیاز گل ہمارے ساتھ ہیں آیاز یہ خبر طالبان کی طرف سے ہی آئی ہے کیا تفصیل ہیں اس کی جی ابھی ہم منتظر ہیں کہ اکوام متحدہ کی طرف سے بھی یا امریکہ کی طرف سے بھی اس کی تصدیق کی جا سکے لیکن طالبان کے جو دو ترجمان ہیں ایک زبی اللہ مجاہد جو افغانستان میں جنگی کاروائیوں کے حوالے سے میڈیا سے رابطے میں رہتے ہیں اور دوسرے سحیل شاہین جو قطر میں مذاکراتی ٹیم کے جو ترجمان ہیں تو ان دونوں نے وائس آف امریکہ سے برائرازت بات کرتے ہوئے یہ تصدیق کی ہے کہ ان کو ایک اعلامیہ موصول ہوا ہے اکوام متحدہ کی جانب سے جن میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کے ان چودہ رہنما جو اس وقت امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں ان پر جو سفری اور اقتصادی بابندیاں ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں جو ایک بہت بڑی کنسیشن ہے جیسے ہی اس کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ اس سے یقینی طور پر جو مذاکراتی عمل ہے اس میں پیش رفتی اب توقع ہے تو بابندیاں ہٹانے سے طالبان کے جو جاری مذاکرات ہیں ان پر آپ نے کہا کہ پیش رفت کی توقع ہے کتنی اہم ڈیولپنٹ ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں جو مذاکرات اس وقت جاری ہیں تو اس میں دیکھیں طالبان کو مسلسل ریائتیں دی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے جب سے یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے اور اب ایک ایسا وقت آن پہنچا ہے کہ جب طالبان کو بھی عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا ہے اور جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید اس ریائت کے بدلے میں طالبان امریکہ میں جو امریکن یونیورسٹی آف افغانستان کے دو پروفیسرز ہیں ان میں ایک امریکی ہیں اور ایک آسٹریلوی شہری ہیں وہ تقریباً ڈیر سال سے ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے طالبان نے تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید ایک تدائی اعتماد سازی کے طور پر طالبان ان کو رہا کر دے لیکن ظاہر ہے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب طالبان کو جو امریکہ کی خواہش ہے کہ ایک انٹرا افغان مذاکرات کا دور شروع کیا جا سکے تاکہ افغانستان میں تشدد کی ان کاروائیوں کو ختم کیا جا سکے تو طالبان کو یقینی طور پر اب اپنی طرف سے بھی کچھ ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے یہ معاملہ آگے بڑھ سکے اور یقیناً اب اس وقت بال ان کی کوٹ میں ہے دیکھتے ہیں جو سی بی ایمز ہیں جو بہتری کے لیے مریشز لیے جا رہے ہیں کہاں تک جاتے ہیں بہت شکریہ آئیاز گلاب کا جانب جانب ناظرین کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی کی فروٹ اور سبجی مارکٹ میں بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم بیس افراد ہلاک اور ارتالیس زخمی ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں کوئٹا میں آباد شیعہ ہزارہ برادری کے آٹھ افراد اور ان کی سیکیورٹی پر معمول فرنٹیر کانسلبری کا ایک اہلکار بھی شامل ہے لوچستان کے وزیر داخلہ زیولہ لانگو کے مطابق دھماکہ خودکش بمبار نے کیا جس میں ارتالیس افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بی آئی جی کوئٹا کے مطابق جمعے کی صبح ہزارہ کمیونٹی کی گیارہ گاڑیوں میں سوار پچپن افراد ایف سی اور پولیس کی سیکیورٹی حسار میں فروٹ منڈی آئے تھے اور جب خریداری شروع کی تو اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا پاکستان میں سرگرم مذہبی شدد پتند قلدم تنظیم ماضی میں ہزارہ برادری پر حملے کرتی رہی ہیں اپریل کا مہینہ پاکستانی معیشت کے لیے دو طرح سے اہم رہا ہے اور ابھی تک آن ورڈ ڈیولپنٹ جاری ہیں پاکستان ایف ایٹی ایف کو پندرہ اپریل یعنی پیر تک اپنی تیسری رپورٹ جمع کرے گا اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کے مذاکرات بھی مکمل ہو گئے ہیں پاکستان کی وزیر خزانہ آسد عمر سے واشنگٹن میں کل جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے سفارت خانے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط سے پہلے ہی بنیادی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں اگلے دو دن میں تفصیلات بھی تیہ ہو جائیں گی مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ان کیا کہنا تھا ہماری پچھلے دو دن سے جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تقریبا تقریبا آپ سمجھیں حصولی طور پر تفاق ہو گیا ہے اگلے ایک دو دن کی اندر جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کی جو مشن ہے وہ مشن آئے گا پاکستان اگلے چند ہتوں کے اندر جس کے اندر جو ہے بیٹھ کر وہ تمام جو بلکل تفصیلات ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ ورکھ آٹ کر لی جائیں گے مد اصولی طور کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ مورالیس ہمارا اتفاق ہو چکا ہے اور یہ اتفاق قصد تک ایف ای ٹی ایف میں ہیلپ آؤٹ کرے گا ایف ای ٹی ایف پہ جب میں نے حسد عمر سے پوچھا کہ پاکستان کی جانب سے جمع کرائی جانے والی جو ریپورٹ ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کو گریڈ لیس میں رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ ستمبر تک ہوگا اس وقت میں آپ کو بڑے وسوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے نظام کو بہتر بنانے میں بہت پروگریس کی ہے اور سب ہی ہلکے اس کی تائید کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس بات کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے قلدم تنظیموں کے خلاف منظم کاروائی کی ہے لیکن اصد عمر نے کچھ کنسرنز بھی شو کیے تھے اس حوالے سے کہ ایف ای ٹی ایف کے ساتھ انڈیا کے کوچئر ہونے کے حوالے سے انہوں نے اتراز اٹھایا ہے اور اس پر انہوں نے ایف ای ٹی ایف کو خط بھی لکھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے فیصلہ ایک جانبدار جیوری کی طرف سے کیا جائے گا میں نے ایف ای ٹی ایف کے صدر کو اس سلسلے میں ایک بازاتا خط بھی لکھا ہے کیونکہ بھارتی فائنانس منسٹر کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایف ای ٹی ایف سے بلیک لسٹ کروا دیا جائے اس خط کے جواب میں ایف ای ٹی ایف کی جانب سے ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں سیاست اثر انداز نہیں ہوگی اصد عمر سے کل میری ایم بیسی میں ملاقات ہوئی پاکستان کی واشنگٹن میں جو ایم بیسی ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان کے حکام اس وقت جو ہیں امریکہ کے دورے پہ ہیں گورنر پنجاب چودی محمد سرور بھی امریکہ میں ہیں ساکیب علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی ساکیب سے جانتے ہیں کہ ان کے اس دورے کے مقاصد کیا تھے اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ساکیب کی ان سے کیا بات ہوئی ساکیب کیسی رہی آپ کی گفتگو پنجاب سے کیا کہتے ہیں وہ وہ اپنے صاف پانی کے جو منصوبہ ہے ان کا جس کا وہ اپنا پیشن کہتے ہیں اس کے سلسلے میں امریکہ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کی مختلف علاقوں میں خاص طور سے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں پینے کے صاف پانی کے فیٹر لگوانے میں ان کی مدد کریں اور اس دوران جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے میں نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں بھی سوالات کیے جو کہ ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے اور مرکز پنجاب میں ان کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس کے بارے میں باتشیت ہوئی لیکن میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ مسلم مقنون کی حکومت میں اور موجودہ حکومت میں گورنرشپ کے دوران انہوں نے کیا فرق دیکھا گورنر کا جو آئینی رول ہے وہ تو وہی ہے لیکن اس وقت جو میرے پاس گورنر کے رول کے علیوہ جو میں کام کر رہا ہوں پنجاب آبے پاک اتھارٹی بن گئی ہے اور پورے پنجاب کو پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو مہیہ کرنا میرا پاشن ہے اور اس لیے اب میرے پاس جو ہے اور لوگوں کو پانی دینے کے لیے ایک بازے پلان ہوگا جو کہ پہلی گورنرشپ میں نہیں تھا لیکن اس وقت جو مسائل ہے پاکستان کے جیسے کہ اس وقت انفلیشن مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے اس وقت میشت کی صورتحال بہتر نہیں ہے کیا پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس گیم پلان تھا اگر تھا تو وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا اور کرزیٹس کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ جو تنقید کی جاری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج ہم مسائل ہیں جو ہمارے مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس ملک میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے ایکسپورٹ بائیس بلین ڈالر کی ہے اور امپورٹ سکسٹی بلین ڈالر کی ہے جس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے یہ دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ کے فگر ہیں جب ہم اقتدار میں نہیں آئے تھے اس کے علاوہ بدقسم سی سے تمام جو کرزے لیے ہوئے تھے پشلی حکومتوں نے اس کی ری پیمنٹ بھی اب ڈیو تھی اور پاکستان میں خزانے میں پیسے نہیں ہے کہ ہم وہ انٹریسٹ جو ہے وہ بھی ادا کر سیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا تنقید کا کیسے جواب دینے ہیں اب وقت چاہیے تنقید کو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ بھئی ملک کی معاشی حالات بہت خراب ہیں بہت خراب تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں موقع دیں سبر تو اب کرنا پڑے گا جن حالات سے گزر رہے ہیں منڈی بہت دین میں پچھلے دو ہفتے میں بارہ قتل ہوئے ہیں اس میں سے چھ سات قتل جو آنر کلنگ پہ ہوئے ہیں اس سلسلے میں پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے دیکھیں جی ہم واضح ہماری پولیسی ہے کہ جو آنر کلنگ ہیں یا جو بھی لائن آرڈر کی صورتحال ہے اس پہ ہماری برپور توجہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی اور جو شخص قانون کو توڑے گا اس کو سزا نہیں ملے گی تو پھر جنگل کا قانون ہوگا اس لئے ہمارا پورا ہماری حکومت کا فوکس ہمارے وزیر آزم کا فوکس اس بات پہ ہے کہ ہم دو نہیں ایک پاکستان چاہتے ہیں ایک پاکستان جس میں امیر غریب طاقتور کمزور سب برابر ہوں ہم اپنی قوم کو صرف یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ موقع دیں ہم پر ٹرسٹ کریں اٹھاروی ترمیم کا مستقبل کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم رہے یا نہ رہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ صوبوں کو اختیار دے دیتے ہیں تو پھر صوبوں سے اختیارات لینے یہ ممکن نہیں ہوتے اب یہ وقت ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے قوم کے لیے کہ ہم نے اٹھاروی ترمیم ختم کر کے صوبوں سے اختیار نہیں لینے ہیں بلکہ صوبوں سے اختیار لے کے نچلی سطح پہ یونین کانسل لیول پہ بلدیات کو منتقل کرنے ہیں اور یہی کام ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخواہ میں کیا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہم لے کے آئیں گے اس میں ہم امپاور کریں گے لوکل گورنمنٹ کو اور تیس پرسنٹ ہمارا جو ڈیولمنٹ بجٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذمہ تو ڈیولمنٹ بجٹ تیس فیصد جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں سرکاری دورہ سد عمر کا تو تھا ان فنڈز کے لیے جو شاید انہوں نے آگے راؤٹ کرنے ہیں چودی سد عمر کبھی سرکاری دورہ تھے گورنڈر پنجاب جو ہے ان کا دورہ ذاتی تھا لیکن اس دورے کے دوران انہوں نے امریکی اراغینی کانگریس سے ملاقات نے کی ہیں اور انہیں اپنے اس پراجیکٹ کے بارے میں بتایا ہے ان کے ہمراہ ان کے بیٹے اور سکوٹلنڈ کی پارلیمنٹ کے روکن انہیں سرور بھی ہیں جن سے ہم نے یورپ میں مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل کے بارے میں بات کیے ان سے گف سگو ہم اگلے ہفتے کسی وقت پیش کریں گے تینکیو ساکر پاکستان میں نظام سہت کی صورتحال کا جائزہ گلیوری کیسز آتے تو وہ بھی اپنے آپ اپنی مدد آپ بھی جاتے ہیں تو ایمبرنس نہ ہونے کے برابر ہے یہ ڈیٹا ون ہنڈڈ پرسنٹ صحیح دنیا میں کہیں بنی ہو سکتا پروگرام ویو تری سکسٹی میں دیکھئے ویو تری سکسٹی پیر سے جمعہ شام ساڑھے ساتھ بجے آج نیوز پر اور سٹیٹ آف دہ ہیلتھ سیریز آپ پیر کی شام ساڑھے ساتھ بجے سے ویو اے پہ دیکھ سکیں گے اور پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ آسکتے ہیں ہماری فیس بک پیج پہ فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ویکی لیکس کے بانی جنیو نسانچ کی لنن میں گرفتاری کے بعد امریکی صدر ڈان ٹرم نے کہا ہے کہ وہ ویکی لیکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ارم اباسی ہمیں کیپٹلز ہل سے جائن کر رہی ہیں ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کیا وزید کہا گیا ہے ارم سات برس بعد یہ گرفتاری ممکن کیسے ہوئی فرس و فال جولین ایسانچ کی جی بلکل اصد سنتالیس سالہ جولین ایسانچ جو ہیں وہ بیاسی مہینے سے لندن میں ایکوارڈور کی ایمبیسی میں سیاسی پناہ پر تھے اب جب یہ سیاسی پناہ منسوخ کی گئی یہ کہہ کر کہ انہوں نے ذابطے کا خیال نہیں کیا خلاف ورزی کی تو پھر برطانیہ کی پولیس نے کل ان کو گرفتار کر لیا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جولین ایسانچ پہلے یہ کہہ چکے تھے ان کو خدشہ تھا کہ امریکہ میں ان کو منتقل کر دیا جائے گا اور وہاں پر ان کی یعنی کہ یہاں تو یہ کیس جو ہے امریکہ میں ایک بہت اہم قانونی بحث شروع کرے گا کہ آپ فیڈم آف ایکسپریشن یا آزادی اظہار کی آزادی کو کتنا جو ہے آپ کرٹیل کر سکتے ہیں آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لندن میں ایکوارڈور کے سفارت خانے نے جولین ایسانچ کی سیاسی پناہ کل ہی منسوخ کی ہے وہ دو ہزار بارہ سے اس سفارت خانے میں مقیم تھے وجہ یہ بنی کہ ایکوارڈور کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے ذابطے کی خلاف فرضی کی اور پھر برطانیہ کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا امریکی صدر ڈالر ٹرم کا کہنا تھا کہ وہ ویکی لیکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے میں ویکی لیکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہ میرے مطلب کی چیز نہیں مجھے یہ پتا ہے کہ اس کا تعلق جولین احسان سے ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جولین کے ساتھ کیا ہوا اور اس کیس کا تائیون اٹرنی چنرل ہی کریں گے جو پہلے سے زبردست کام کر رہے ہیں حالانکہ دوہزار سولہ کی اپنی انتہابی مہم میں صدر ٹرم کئی بار ویکی لیکس کا ذکر کر چکے ہیں خاص طور پر اس وقت جب اس سائٹ پر ڈیموکرائٹ نیشنل کمیٹی کی ای میلز لیک کی گئی تھی ویکی لیکس ویکی لیکس نے دوہزار دس میں امریکہ کی افغانستان اور عراق جنگ سے متعلق سات لاکھ سے زیادہ خفیہ دستویزات شائع کی تھی اس سلسلے میں ان کی مدد کرنے پر امریکی فوجی چلسی میننگ کو دوہزار دس میں جاسوسی کے جرم گرفتار کیا گیا تھا دوہزار سترہ میں وہ رہا تو ہوئے مگر انہیں ویکی لیکس کے خلاف بیان نہ دینے پر اسی سال گزشتہ ماہ مارش میں پھر گرفتار کر لیا گیا ہے دوہزار بارہ میں ریپ کی الزام کے بعد اسانش نے ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لی تھی ویکی لیکس کے حملے کی ضد میں ہونے کا مطلب ہے آزادی اظہار خطرے میں اور ہماری معشرتی اقدار دی جبکہ قانونی ماہرین اسے امریکہ کی اہم قانونی جنگ قرار دے رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ معلومات کے حصول کے دوران قانون کی حلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ کو بولنے کی آزادی کا امریکی قانون نہیں بچا سکتا لیکن اگر معلومات کسی اور نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہیں اور آپ نے صرف شائع کی تو پھر یہ قانون آپ کو بچا پائے گا امریکہ نے جولین اسانش پر چیلسی میننگ کے ساتھ مل کر سازش کرنے کا الزام آیت کر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ برطانیہ سے درخواست کر رہا ہے کہ جولین اسانش کو امریکہ کے حوالے کیا جائے اور کیونکہ جولین اسانش نے اپنے آپ کو برطانیہ کی پولیس کے حوالے نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ان پر برطانیہ میں مقدمہ چلایا جائے گا ان کا منین کی خلاف ورزی پر پھر جو ان پر جن خاتون نے ریپ کا الزام لگایا تھا اور وہ کیس ڈراؤپ کر دیا تھا بعد میں وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ اب جولین اسانش پر ان پر مبینہ طور پر جو انہوں نے ریپ کیا اس خاتون کا وہ مقدمہ بھی کھولا جائے اور پھر جب وہ امریکہ آئیں گے تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ جولین اسانش پر ایک ہیکر کے طور پر کیس چلایا جائے گا یا پھر ایک صحافی کے طور پر یہ سلسلہ لمبات چلے گا بہت شکریہ ایرم عباسی آپ کا دنیا بھر میں آج سٹریٹ چلڈرن کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان کے بڑے شہروں میں سڑکوں پر رہنے والے بچوں کی تعداد پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے جبکہ غیر سرکاری ادارے یعنی یہی تعداد کم از کم پچیس لاکھ بتاتے ہیں ان بچوں کی زندگی سڑکوں پر بنیادی سہولیات کے بغیر گزرتی ہے لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ان حالات سے لڑکے اپنے آپ کو بدلنے پر یقین رکھتے ہیں ایسے ہی دو باہمت بچوں سے ملوارے ہی ہیں سدھا ڈار یہ کراچی کی سڑکوں پر بیکار پھرنے والے بچوں کی آرزی پنہ کا ہے یہاں ازاد فاؤنڈیشن ایسے بچوں کی تربیت کرتی ہے جو معمول کی زندگی کی جانے پلوٹ سکیں یہاں بچوں کو فوٹبال سکھانے والے انیس سالہ اویس کبھی جاتا تھا اور یہ سائی چیزیں گھر میں ڈائٹ پڑتی مار پڑتی تھی دوستوں کو دیکھا دیکھی میں بھی ٹوٹ پہ نکلا مجھے فوٹبال بلکل نہیں آتی تھی اس دور میں تو بہا پر جب میں باہر ملک گیا وہاں اتنی عزت ملی ہر چیز ملی تب میں نے یہ سوچا تھا کہ وہاں سے ہو سکتا کچھ ایسا ہو کہ میں اپنا گھر بنا سکو اپنا گھر کر سکو سلمان کی عمر بھی دس سال سے کم تھی جب انہوں نے گھر چھوڑا سڑکوں پر انہیں نشے کی لط لگ گئی جب تک سلمان اس شلٹر ہوم میں پہنچے ان کے اندر کا اعتماد اور صحت پوری طرح متاثر ہو چکی تھی آج سلمان ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور کچھ برسوں میں ہوتل کھلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں کھانا بنانا بہت پسند ہے آزاد فاؤنڈیشن کے روہ روہ نوید حسن کہتے ہیں کہ سڑکوں پر پلنے والے بچوں کا مستقبل سوارنے میں ان کی اپنی ہمت اور ان کے لیے کام کرنے والوں کی محنت شامل ہے آپ لاؤ لی آتے ہیں کہ کوئی بچہ بہار کام نہیں کر سکتا چال پرٹیکشن ویل فیر بیورو پنجاب میں وہ بچوں کو زبزر سے اٹھا کے لے جا کے کر دیتا ہے یو این نے گائیڈ لائن دیئے کہ آپ یہ نہ کریں بلکہ ایسی لیجسلیشن کریں ایسی پالیسی بنائیں جن میں ان کو آؤٹریچ پہ بہتر فیسلیٹی ملے اور گورنمنٹ اس کے بعد ان کی جو رائٹس ہیں اس کو انشور کریں ایڈوکیشن کا ریکنیشن کا برٹ ریسٹریشن کا آئیڈنٹیٹی کا جو ان کے کامن ایشیوز ہیں اس کو اویس اور سلمان نے اپنی زندگی کو بہتر راستے پر ڈال کر امید کی ایک ایسی شما روشن کی جس کی لاؤ سے دوسرے بچوں کی زندگی کا اندھیرہ بھی شاید کچھ کم ہو جائے صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی ہم سب اپنے آپ نے کہاں پرفیکٹ ہے یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں لیکن ملک بھی اپنے آپ پہ کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اسی لیے تو دکھاتے ہیں ورنہ ورنہ اپنے آپ نے ہم سب کہا پھر تھے یہ میں آپ کا نسبان خالد ہم ویو سکسٹی سرف آج نیوز اور اب جانتے ہیں بردہ خلیل سے کہ ہالی ووڈ میں اس ہفتے کیا ہوا شاید آپ کی پسند کی کوئی فلم آپ کو اس ویکنڈ پہ دیکھنے کو ملزا ریالٹی ٹیوی سٹار کیم کارڈیشین نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب ایک وکیل کی حیثیت سے اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں امریکی میکزین ووک کو انٹرڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے چار سالہ انٹرنشپ کا آغاز کر دیا ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ دو ہزار بائیس میں پارک امتحان دینے کے لیے تیار ہوں گی کیم کاراشی نے بتایا کہ گزشتہ سال صدر ٹرمپ سے ایک قیدی کی رہائی کے لیے ملاقات کے بعد ان کی وقالت کے شعبے میں قدم رکھنے کی خوصلہ افضائی ہوئی اور انہوں نے وقالت پڑھنے کا فیصلہ کیا ٹیزنی نے لائن کنگ فلم کا ڈائیلوگ ٹریلر ریلیز کر دیا ہے جس نے انٹرنیٹ پر دھون مچا دی ہے فلم میں سیمبا کی آواز میں ڈانل جوور اور نالا کی آواز میں بیونسی کے ڈائیلوگ تو ابھی نہیں ریلیز کیے گئے لیکن سیتھ روگن اور بی ایکن سکو سیمون اور پومبا کی آواز میں سنا جا سکتا ہے موسیق انڈسٹری میں نمائیہ جگہ بنانے والی کمیلیا کبیو کے کیریئر میں آ رہا ہے ایک اور ٹرن ممکن ہے وہ جل سنڈریلا کے روپ میں نظر آئیں اگر ایسا ہوا تو فلم میں کمیلیا نہ صرف سنڈریلا کا کردار ادا کریں گی بلکہ اس کا میوزک ترطیب دینے والوں میں بھی شامل ہوں گی وردہ خلیل وائس اف امریکا واشنٹن اور وردہ خلیل کی اسی ریپورٹ کے ساتھ میوزک انڈسٹری میں آنے والی ریولپمنٹ اور خاص خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویوے ٹوٹ کام پر خالب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ